دیکھیں اصل میں ہم لوگ گاندھی جی کے ماننے والے ہیں گاندھی جی کے وچار دھارا کے لوگ ہیں گاندھی جی سریر سے بہت کمزور تھے بہت لاغر تھے وکنس تھے مگر ان کی سوچ ان کی خیالات اتنے اوچے تھے اتنے بلند تھے انہوں نے صرف اپنی سوچ کے جریے اور انگریج جیسا زالیم کو زالیم حکمرہ کو اس دیر دیا یہ تو بہت معمولی سی بات ہے میں گاندھی جی کا ماننے والا ہوں گاندھی جی کے وچار دھاروں پر چلنے والا آدمی ان کی سوچ لگتے ہیں ان کی آئیڈیو لوجی کو لے کر کے کیا اللیٹریسی کو ختم نہیں کر سکتا اگر ہمیں کہیں سے شکتی ملتی ہے تو گاندھی جی سے شکتی ملتی ہے گاندھی جی کے لے کر کے ہم لوگ چلنے والے اور ہم لوگوں نے گاندھی جی کے دوہجار سولہ سیکنڈ اکٹوبر کو قسم کھایا تھا پوری ٹیم کے ساتھ جس طرح گاندھی جی نے اس ملک کو انگریجو سے ازادی دلایا تھا اسی طرح ہم لوگ اپنی پوری ٹیم سرپرس لٹریسی آورنیس مومنٹ ویزن دوہجار چھتیس کو لے کر کے دوہجار چھتیس تک پورے ملک کو اللٹریس سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ جس میں سے کمو بے چالیس سے پچاس کرو لوگ آ جاتے ہیں کمو بے اپروکس یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے اس کا فرمولہ بنایا ہے کہ چین اوپ اسکول پورے انڈیا میں کائم کریں گے پورے انڈیا میں یہ لاس دو سالوں کے اندر میں ہم نے ایک بنیاد کیا بنیاد ڈال چکے اب کمپلیٹ ہونے پہ 2019 میں اپنا اسکول کھل بھی جائے گا جس کا راہم ہے سرپرست پبلک اسکول آل اوبر انڈیا میں یہ سائنس سٹی کے مغل میں ہم لوگوں نے کائ بین کیا ہے اور یہ ہر سال دو سال میں ایک سکول دو سے کریں گے چار چار سے کریں گے آٹھ آٹھ سے سولہ 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 سبتیس باتیس سے چوزہ مطلب یہ ملٹیپل کے ریشو میں یہ بڑھتا ہوا چلے گا ہے پورے انڈیا میں اور جو ہم لوگ جہاں بھی موٹیویشنل کلاسز ہیں موٹیویشنل کلاسز ہوں گے اور ایزوکیشن کی اہمیت میں ہم لوگ ویلیجن میں جا کے سببس میں جا کر کے اور جہاں پر آج بھی ایزوکیشن کا لائٹ ایزوکیشن کا جو روشنی نہیں پہنچی ہے اُتھ جگہ میں ہم لوگ جا کر کے ایزوکیشن کی روشنی جلائیں گے اس کو بتائیں گے ایمپورٹنس آف ایزوکیشن اگر آپ کو بھوکا رہنا پرے آپ کو کم کھانا پرے آپ کو کم مہنگا کپڑا پڑھنا پرے ضرور کیجئے مگر بچے کو ضرور پر آئیے اس لئے کہ آپ کی آنے والی نسل جو آپ کے آنے والا جو بھوث ہے یہ بچے کو تعلیم کی جنیے ہی بدل سکتی اس کے لئے کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے تو آج مجھے بھی آپ پور تھے کل بھی پور رہے ہیں آپ چاہتے کہ آپ کے فیملی کے بچے پور نہ رہے تو اپنے بچے کو ضرور پر آئیے یہ ایمپورٹنس آف ایزوکیشن اور لٹریسی اوورنیس کونپیٹنس اتنا ہم لوگ جود جلائیں گے اتنی شما روشن کریں گے ایزوکیشن کا دنیا میں کیا ہندوستان میں کوئی بھی اندھیرہ نہیں رگا اور اس کی روشنی ہندوستان کے بغل ممالک کنٹری تک بھی پھیلے گا اس لئے کہ ہم لوگ یہ دو سال میں بیہار کے ہم ہماری ٹیم پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے جھارکھن کے پوری ٹیم کمپلیٹ ہو چکی ہے بنگال کی تو آلیڈی بنگال تو یہاں پر انقلابی سرزمین ہے یہاں سے تو ہم نے اسٹارٹک ہے اور یہ ربندہ ٹیگور کی سرزمین ہے قاضی نظر اسلام کی سرزمین ہے سرزمین ہے ویدیہ ساغر کی سرزمین ہے ہم لوگ ان سے انسپائر ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے سپیکر نے بھیلا کہ ربندہ ٹیگور نے ایک سلوگن دیا جب کوئی ساتھ نہ چلے تو اکیل ہے ہم دو ہزار سولہ سکینڈ اکٹوبر کو اکیلیا تھے مگر آج آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہے جس میں ججز ہیں پروفیسر سے ٹیچر ہے گلمر سول سے پروڈوسر پڑھی لکھی لیڈی آرونمہ دے ہے سزاد انور ہے فردوس قلیم جب گاندھی جی ازادی کے لڑائی لڑ رہے تھے تو گاندھی جی کے ازادی کے لڑائی لڑنے والے ان کے ساتھ ٹاٹا برلا بھی تھے تو آپ کو یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بھی ٹاٹا بر اللہ ہے فردوس قلیم قلیم گروپ کے ڈائریکٹر ہے چودری کنسٹرکشن کے سابر صاحب تھے گولڈن گروپ کے نفیسہ مزہ تھے اس طریقہ سے بھی ہمارے ٹیم ہر اعتبار سے مضبوط ہے یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم نے بیداری لائے آورنیس لائے جا گروپ تھا پہلے تو لوگ کو پتا ہی نہیں تھا کہ ازوکیشن کیا ہوتا ہے لوگ بتاتے تھے کہ پر لکے کچھ نہیں ہوگا نوکری تو ملنے والی نہیں ہے کچھ ہونے ہم نے یہ مائن� کہ پرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ نوکری ملنے پرنے کا مطلب ہوتا ہے سیولائیز ہونا پرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو لائف اسٹیل چینج کرنا پرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے کسوی کونے میں میں بھی جا کے نوکری لے سکتے ٹھیک ہے آپ پر لیئے graduate ہو گئے یا آپ نے 10th pass کیا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ صدھار نہیں سکے آپ بہت زیادہ economy کے لئے اپنے آپ کو افلیفمنٹ نہیں کر پا مگر آپ کے جو بچے ہیں ان کا افلیفمنٹ جائے اس لئے کہ آپ پتا پرنے کے بعد آپ نے کیا کیا بھول کیا تو جس کے وقت سے آپ کو ترقی نہیں ملے مگر پرنے سے ہی ترقی ملے گا یہ simple funda دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں سب پرے لکھے لوگ ہیں سب educated لوگ ہیں اور ایک چیز ہے جو leader پیدا کرتا وہ reader ہوتا پہلے ہم لوگوں کو reader بننا ہوگا پرنے لکھنے والا ہوگا دنیا کے جتنے بھی دمان دیکھئے گا flight میں سفر کرے aeroplane میں سفر کرے ان کے پاس ایک book ہوتا ہے digest ہوتا ہے کچھ نے کچھ ہے تو اس کے ہاتھ میں پڑھتے لکھتے لکھتے ہمیں سب پرنا لکھنا پڑے گا مگر ہماری آئیچی قوم جو ہے پرنے لکھنے کی طرف کتابوں سے دور بھاگ رہے ہیں اس کو پھر سے واپس پرہائی لکھائے کی طرف میں مبزول کر دوں گا اس کو اس پہ شامل کر دوں گا